اسلام علیکم اصل بات کے ساتھ میں ہوں ارسلان کو کر آگے ذرا بات کریں گے پاکستان کی ایکانومی کی آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کیا حاصل اصول نشکاری پی آئی اے کی کیوں رکھنا ڈل جاتا ہے پی آئی اے کی نشکاری میں پچھلے دنوں نشکاری بولی سب کچھ سامنے آ رہا تھا ایک خاص بلڈرز ہیں یا سوسائٹی کی آنرز ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم لے لیں کیا کیا خبریں تھیں پی آئی اے کی فروخت میں یہ بیوروکریٹک کا کیا معاملہ دی یہ بیوروکریٹک پیچیدگیوں کی وجہ سے پی آئی اے کی نشکاری کے لیے حکومت آئی ایم ایف سے چھبے سرب روپے ٹیکس کی چھوٹ مانگنے جا رہی ہے کیوں مانگنے جا رہی ہے مجھے اس کی کوئی خاص لوجک ابھی تک نہیں سمجھا رہی میں سمجھنے کی کوشش کروں آج چونکہ بطور اس فرینڈ ہم سمجھیں گے دوسری طرف ہم سٹاک ایکسچینج کی بات کرتے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج اس وقت پچانوے ہزار نو سو پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہی ہوتی ہے کبھی اس سے بھی زیادہ کر رہی ہوتی ہے یہ لاکھ پر گئی تو ہے لیکن کیا اوریجنل ہی جس کا ہم ذکر کرتے ہیں کیپیٹلائزیشن اور اس کا والیو یہ اس ٹریڈ کو ایکچوری جسٹیفائی کرتا ہے اور جو شیئر پرائیسز ہیں کیا وہ جسٹیفائی کرتے ہیں ڈیویڈنٹس ایک چیز ہوتی ہے اس پر بھی ڈسکیشن کریں گے اس کی اس وقت کیا پوزیشن ہے اس پر بھی بات پاور سیکٹر ہمیں آئی پی پی اس سے چھٹکارہ پانا ہے لیکن آئی پی پی اس کو پیمنٹ کرنی ہے پہلے ہی ہم کیپیسٹی چارجز کی مطلب اربوں روپے پیمنٹ اربوں نہیں کھربوں روپے پیمنٹ کر چکے ہیں اب یہ جو کھربوں روپے پیمنٹ کر چکے ہیں کیس کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے کسمت میں کی اور اب جو ہم ستر بہتر عرب کے ایک خبریں آپ سن رہے ہوں گے ہم کرنے جائیں گے تو ہم کسمت میں کریں گے یہ آڈٹ پہلے ہونا چاہیے انکوائری ہونی چاہیے پھر کوئی بات ہونی چاہیے ان سے چھٹ کارہ پا لیتے ہیں پھر ہمارے پاس آلٹرنیٹی پلان کیا ہے اور دوسرا لائن لاؤسز بڑی بہت بڑے لائن لاؤسز ہیں خیبر پختونخواہ میں بھی سندھ میں بھی پنجاب کے بھی ایریاز میں ہیں سب جگہ بڑے بڑے لائن لاؤسز ہیں چوری ہو رہی ہے بگلی اس کا کیا کرے اس کا بوجھ بگلی کے بل دینے والے سارفین کب تک دھویں گے یا اس کو اٹھاتے رہیں گے پھر پاکستان اور ایشیای ترقیاتی بینک یعنی ایشن ڈیویلمنٹ بینک کے درمیان بھی پچاس کروڑ ڈالر کرز کا معاہدہ ہوا ہے کرز پہ کرز ایک اور کرز آئیٹی سیکٹر بڑا بہتر پرفارن کر گیا آئیٹی سیکٹر نے تریٹی فور پرسنٹ ریوینیو جنریٹ کیا ہے چار ماہ میں ایک ارب بیس کروڑ ڈالر اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس پر بھی ٹیکس کی قدغن آ جائیں گی معاملہ کیا ہے بقول وزیر خزانہ محمد اورنگزیف صاحب کہتے ہیں آئی ایم ایف تو حیران ہو گیا کہ پاکستانی معیشت گیارہ ما ہمیں رائٹ ٹریک پر کیسے آگئی اور سنبھل گئی ڈاکٹر آئیمہ مہدی ماہر محیشت ہمارے صاحب موجود ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا احسن مینٹی صاحب نے ڈریک تاریف عبیب گروپ ہے اور ماہر محیشت ہے بہت شکریہ دونوں حضرات نے ہمیں جوائن کیا احسن مینٹی صاحب آئی ایم ایف کا وفت آیا ہم نے بڑی ون ون سیچویشن دیکھی کہ ہم خبریں جو سنتے تھے جو باہر آکے حکومتی ارکان بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے آئی ایم ایف کا وفت بڑا حیران ہو گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے گیارہ ماہ میں آپ کی محیشت سنبھل کیسے گئی وہ بہت حیران ہوئے اس بات پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس قدر حیران انہوں کا ٹھیک ہے جی بالکل کچھ حد تک تو ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ جو ہم آپ کا اکاؤنٹ سرپلس آپ نے دیکھا کہ یہ 348 ملین ڈالر جو ہے ماہ اکوبر کے اندر اور یہ تقریباً 200 ملین سے زیادہ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس ہم نے دکھایا ہے یہ جولائے سے اکتوبر کا تو آئی ٹھنگ کہ یہ جو انڈکیشن ہے سرپلس کی تو ان کی طرف سے تو جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو کافی اپریشیٹ کیا ہے جو ہم نے انفلیشن کو 38% سے 6.9% کا لو ہم نے دکھایا ہے وہ بھی ایک کافی اپریشیٹنگ بات ہے کہ ہم نے انفلیشن کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے اس کے اندر میجر رول ہم سیکیورٹی جو ہماری ایجنسیز ہیں اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ روپی کو ہم نے سٹال کیا ایک لیول پر جو ہم نے 277 قریب اس کو پچھلے کوئی ایک سال تک اب ہم اس کو دیکھ کر آگئے ہیں اور کیوں نہیں کہ اس کو سٹیبل کرنا ایک میجر ریزن تھا جس میں ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی ملا ظاہر ہے فورن ریمیٹنسز جو آتی ہیں اس کا بھی جو فوکس ہوتا ہے وہ روپی سٹیبلیٹی پہ ہوتا ہے اور انفلیشن بھی جو ہے ڈیریکلی ڈیپنڈنٹ ہوتی ہے روپی سٹیبلیٹی پہ تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ ایک کو آفر ایپرٹ ہے یہ سیکیورٹی ایجنسیز کی اور ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس کی کہ اس کے اندر ہم نے روپی کو سٹال کیا اور we were able to achieve this اور پھر اس کا جو آوٹکم ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف سے اپلکیشن مٹا آگے ہماری اپگریڈز ایکسپیکٹڈ ہیں موڈی سے ایس این پی تھے تو وہ انڈکیشن نہیں ہے کہ جو ان کو جو ہم نے ڈیٹا دیا ہے ایکنومک انڈکیٹر ہیں اس پہ وہ کافی زیادہ جو ہے مہین ہیں کہ ہم نے مورلیس جو ہے ہمارے جو سٹال کیا ہے ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کو اپروف کیا ہے اور ہماری جو ہماری کنڈیشنز ہیں اگر آپ سٹاک مارکٹ دیکھیں تو وہ بھی انڈکیٹیو ہے کہ کمپنی کی اپروف بھی ہم نے جو ہے وہ آگے جا کر جو ایرمیٹنس کا ڈیٹا کیا ہے جو ایکسپورٹس کے انترے دفعہ وائیسپورٹس کمی بھی ہیں تو ایرمیٹنس کا ایکنومک انڈکیٹرز میں جو ہے وہ ان کو دکھائیں تو وہ وہ اپریٹیٹیو ہے کہ اگر آپ کپیریٹری دیکھیں کہ پرفارمنس سٹاک مارکٹ ہے دنیا بھر کی اور پھر آپ ظاہر ہے دیکھیں کہ کچھ دو مہینے سے جو پرفارمنس ہے وہ اپریٹیو ہے کہ کم آؤٹ بیٹیٹ اور آپ سٹاک مارکٹ کی چھبیس ارب روپے کے اضافے کے ساتھ بارہ ہزار دو سو تیتیس ارب کا کپیٹل آئیزیشن یہ بہت بڑی بات ہے کہ کپیٹل آئی بات اب اتنا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ میسیب والیوم میں اور ٹیپیٹل میں اس کے چینج آ رہا ہے یا بہت زبردست تو اس میں بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں کیا فورن انویسٹر ٹریکٹ ہوا ہے دوبارہ ایک ٹائم پہ فورن انویسٹمنٹ میں اس پر بھی آپ سے بات کرتا ہوں آئیما اس وقت آئی ایم ایف بڑا حیران ہو کر گیا کہ 11 سے 14 ماہ جو ہیں آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے اور ابھی کافی انڈیکیٹرز تو ایسن میں انتیس آپ نے بتائے لیکن اگر ہم ذرا دوسرے ایسپیکٹ سے دیکھیں تو ٹیکسیشن کا بڑھنا کس حد تک فائدے بند ہوتا ہے کسی بھی ایک معاشرے کے لیے اس کی ایکانومی کو لے کے اور ایکانومی بھی لوکل ایکانومی کو لے کے جنہوں نے ٹیکس بڑھنا ہے دوسرا بزنس پوائنٹ او بیو سے آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان نے گروہ کیا ہے بزنس مین کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوئی ہیں تیسرا انڈسٹریالائزیشن سب سے انڈسٹریالائزیشن ہم وہاں پہ کہاں کھڑیں یہ ایک سیکنری مارکیٹ کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے جس میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں اور آتوماتکٹی انویسٹ زیادہ کرتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ نیچے جاتا ہے بیکس پیپلوانٹو انویسٹ ریٹس نیچے جائیں گے تو آتوماتکٹلی ایک ایک نامک سائکل ہوتا ہے جہاں لوگ فکس دپاوزٹس یا فکسڈ انکم کی جگہ جہاں وہ سٹاک مارکیٹ میں شیئرز خریدتے ہیں وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے جو ہم انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے کس 22 فیصد پہ لے گئے وہ بہت بڑا ازیادتی تھی ظلم تھا غلط تھا آپ کہتے کہ ہم نے جو انٹرسٹ ریٹس اپنے زیادہ رکھیں انٹرسٹ ریٹس آبیسل ہم نے زیادہ رکھنے تھے because inflation was really high I also want to add up here کہ ریل انٹرسٹ ریٹس نیگٹیو بھی ہوتے ہیں اور بہت بڑی بڑی ایکانومیز کے ساتھ ریل انٹرسٹ ریٹس نیگٹیو ہیں رہے ہیں that is possible and it does happen but it's obviously not good for the economy because it then later the first gap کی economy recession کی طرف جا رہی ہے پاکستان میں ہماری انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ تھے and obviously that's dampening to the economy کیونکہ وہ economic growth investment اور ان چیزوں کو hamper کرتی ہے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کم لائیں انٹرسٹ ریٹس کو کیونکہ ہم ایک نامی گروہ چاہتے ہیں اور ہمیں بھی چاہتے ہیں انویسمنٹس ہو اس سے کافی چیزیں جنریٹ ہوتی ہیں انٹرسٹ ریٹس کم ہوں گے تو لوگ انویسٹ کریں گے انڈسٹریز ہوں گی ہاں یہ میں لوجیکل ہے کہ ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہے تھے تو پیسہ غائب ہو گیا تھا مارکٹ سے اور ایک بڑی پاکستان میں انڈسٹری بنتی جا رہی تھی کہ انویسمنٹ ہب بنتا جا رہا تھا وہ تھا اس میں سے بھی پیسہ غائب ہونا شروع ہو گیا تھا ایسن صاحب وہ غلط تھا اتنی زیادہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دینا پرسنٹیج اس کی 21-22 پہ لے جانا کیا وہ غلط تھا اس کی وجہ سے بہت اکانومی پہ بوجھ آیا پریشر آیا ہم تو کہتے تھے اس سے مہنگائی رکے گی دیکھیں 38 پرسنٹ 38 پرسنٹ ہم نے ہمارا انفلیشن لیول کھڑا کر دیا ایسے تو ہم نہیں ہو سکتا نا کہ 38 پرسنٹ انفلیشن پر ہم جو ہے وہ پالیسی ریٹ کو 22 پرسنٹ پر ظاہر ہے تو ہم 40 پرسنٹ پہ بھی ترگی جیسے ممالک یا ایسے کنٹریز جہاں پر جہاں پر انفلیشن جو ہے سو پرسنٹ پہ چلے جاتی وہاں پہ 102 پرسنٹ بھی انٹرسٹ ہوتا ہے تو انہیں کا مقصد کہ انٹرس ریٹ has to come above the انٹرس ریٹ یہ ایک نومک رول ہے کہ ریل انٹرس ریٹ جو جاتی جاتی جو سرونگ پر اس صورت کے 80 90 پر چلی جاتی کہ ہم نے بڑھایا اس پیسز پہ بڑھا ہماری مانیجرز جو ہیں کو سٹیبل نہیں کر سکے جو ریسیٹ ہمارے جی مانیجرز نے روکی کو سٹیبل کی تو انفلیشن کو سات پر لے پر ہمارے انٹرس زیادہ کیونے کہ پندرہ پر پر جو ہے اب اس کو آگ سکھل ڈیجٹ میں آن کیونکہ انٹرس ریٹ زیادہ ہے اس وقت زیادہ اوکی اوکی یہ بڑی لوجیکل بات بیک چھوڑا سا بریک لیتا بریک سے آتا ہوں آئیما اس پر آپ سے بزید بھی بیو 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 پر لیتا بیو 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 ٹی ملکی طور پر اگر ہم دیکھیں لوگوں کے پاس پیسے تک کم ہو گئے دو لوگ جاتے تھے وہ دو لوگ ابھی ایک بائک پہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں اچھا اس میں ایک دو باتیں بہت اہم ہے کہ ہم ان کو سمجھیں دیکھیں انفلیشن جو آپ اس کا مہنگائی کہتے ہیں ایدھر ایک کمز from the demand or the supply side یا تو supply بہت کم ہو تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں یا تو demand بہت زیادہ ہو تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اب ہم نے دیکھا ہے پیشلے تین مہینے سے منتھ اور منتھ ہمارا انفلیشن کم ہو رہی ہے سوماسو کہ ایسنٹلی 4.5% to 5% پرسین ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس قوت نہیں ہے کہ کچھ خرید سکے and demand has gone down by leaps and bounds and i really mean by leaps and bounds کے لوگوں کی بجلی کی demand سے کے لیے کے لیے کیا روٹی کھانے پاکستان میں بہت مشکل ہو چکے اس لیے ہماری انفلیشن نیچے گئی ہے and the second point is کہ global covid کے بعد global انفلیشن پیک پہ رہی ہے پوری دنیا میں رہی ہے کیونکہ transport costs shipping costs بہت زیادہ تھے food insecurity with ukraine war and stuff so things are settling down now تو ایک گلوبلی inflation کا downward trend دیکھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے پاکستانی گورنمنٹ خود سے کچھ نہیں کہ انفلیشن کام ہو جائے i don't know اتنے بڑے بڑے دعوی کسنا کیے جا رہے ہیں and that too so early in time i think اگلے 3-4 مہینے میں دیکھیں in my personal forecast i do see کہ اگلے 2-3 مہینے میں inflation اوپر دوارہ جائے گی 8-9% inflation دوارہ جائے گی it's too early to say anything and to make any policy decisions for the next 3-4 months based on the inflation numbers right now ٹھیک ہے اب IMF کی بات پہ آجاتے IMF نے ہمیں کہا تھا we are in a 37 months IMF extended loan facility IMF نے ہمیں کہا کہ اگر ہمارا revenue shortfall 1% سے کام ہوگا تو they'll have more you know more technical things for us to go through اب ہم پہ ہوا یہ کہ ہمارے پاس almost 685 million dollars کا shortfall ہے which makes around 5% shortfall of the revenue 1% کی جگہ ہمارا 5% کا shortfall ہوا ہے اسی لیے IMF پہ آجاتے پوچھنے کے لیے کہ ہماری expenditures اہا پہ ہو رہی ہیں IMF ہماری government کے size اور ہماری government کے expenditures اس کے سخت خلاف ہے Mr. Nathan Porter is one of the person who really condemns and criticizes the policy and the size of the government اس پہ ہم کچھ کرنی رہے اور IMF نے خود کہا ہے کہ we are already taxing the salaried class enough اس کو ہم اور زیادہ tax نہیں کر ساتے we need to address other issues for example the total tax net کہ ہم کتنے لوگوں کو tax کریں صرف ہم سالویڈ کو tax کرتے جنگے ہمیں ریل سٹیٹ میں ٹیکس کرنا چاہیے جو کہ ہمیں سالوں سے کرنا چاہیے میں تو ہمیشہ گئی ہوں کہ یہ جو ریل سٹیٹ سے لوگ امیر ہوئے ہیں اور اس سے جو ہماری اکانومی کو کروزیو افیکس ہوئے ہیں پاکستان اگر دیکھا جائے تو پاکستان as a country has lost an entire generation of intelligent people یہ چیز آپ سے پوچھ دیں ایک بڑے آسان الفاظ میں پہلے میں آپ سے پھر کو لینے والا ہے تو کیا یہ غلط پالیسی تھی اگر آپ کسی بھی سیکٹر کو اس طرح کھل کھولا ایک چھوٹ دیں گے ٹھیک ہے انڈسٹرل سیکٹر is one of the biggest sector of the economy it 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 really boost the economy اچھی بات ہے لیکنی can't it shouldn't be you can't leave it untaxed آپ خالی plot کو خرید کے چھوڑ کے untax نہیں کر سکتے اگر آپ اپنے economy کی long term and sustainable growth کرنی ہے you must invest in the industrial sector ہم نے کتنی industries لگائیں ہمارا کون سی technology sector ہے جو بہت advance جا رہا ہے ہم نے کس چیز میں اپنے آپ کی ایک ایک بھی ملی آسانیاں بھی مل گئی relaxation بھی مل گئی آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی فائدہ ہو گیا economy کو بلکہ مجھے تو لگتا ہے اگر bank میں پیسے park ہونا شروع جائیں یا real estate میں پیسے park ہونا شروع جائیں تو یہاں تو پیہ ہی نکل رہے ہیں اور banks کے اندر اگر آپ نے ریسنٹ دیکھا ہو جو ADR جو ریشو ہے banks کا وہ چونکہ آؤٹ ہوگیا ہے جس کی وجہ سے بینک سے کافی زیادہ وہ پیسہ اس وقت نکل رہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو banks کے ساتھ اس وقت یہ ہے کہ انٹر سٹیٹ چونکہ کم ہو گئے تو بینک سیکٹر سے کافی ڈیپوزٹ جو ہے وہ ہے وہ تکل رہے تو گیون دی سیچویشن اس وقت جو فوکس ہے وہ ریل سٹیٹ پر دوبارہ آیا ہے انیشیلی ریو پر بہت بہت زیادہ تھا بہت اس وقت دیکھ رہیں کہ سپیشلی بینک کی طرف سے دی ریل پر سے جو اور فوکس آگیا ہے چھوٹی سی چیز پچھلے دو ایک سال کا ڈیٹا میں کچھ دیکھ رہا تھا تو دو ایک سال میں بڑی بڑی انڈسٹری جو کائب اور کائب اور پلس پر لیا کرتے تھے لون لون پر لون مل رہا تھا زائر 22 پر ریٹ تھا 25 پر بڑی بزنس انویس مل بڑی 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 لینک کائب منس پر لینڈ کر رہے زائر ان کو کچھ ٹیکس لوس سکتے ہیں لینڈ ٹیکس پر 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 ٹیک سیکٹر کو نہیں کی کی بی بڑی رہے بی ڈی بڑی لینڈ و پر لینڈ ت ب再 لینڈ ریزن ہے اور دوسرا انٹرسٹ ریٹ جو ہے دکھرنے کا ریزن ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر دوبارہ سے جو ہے وہ کی طرف جا رہا ہے بڑت ظاہر ہے ہم دیکھ رہے کہ سٹیٹ بینک کافی زیادہ سلولی کاؤنٹ ریٹ کو کم کر رہی ہے ایونچولی جو ہے ہم دیکھ مارکٹ کے اندر کیارہ پرسنٹ تک آ چکا ہے بڑت دسکاؤنٹ ریٹ ابھی بہترہ پرسنٹ ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو ہے تو پرائیوٹ سیکٹر ہوں گا لیکن اس سے پہلے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو چار دفاعی نمائش آئیڈیا دوہزار چوبیس جس کا آغاز ہو چکا ہے وزیراعظم استطاع کریں گے اچھا یہ جو آئیڈیا ہے ہم دفاعی تجارت کی بھی بات کرتے ہیں دنیا اس انڈسٹری پہ بہت انعصار کرتی آئیما ہمارے پاس بھی بڑی شاندار زبردست ہمارا اپنا جہاز جی ایف سیونٹین تنڈر کی بات کروں پھر اس کے پاکستان کے لیے اس میں بہت چانسز ہیں بہت بست ہے کیونکہ پاکستان ایک تو یہ میار رکھتا ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان جو ہر بھی صلاحیت کا سامان بناتا ہے وہ ٹرسٹڈ ہے ہمارے پاس کسی بھی انڈسٹری میں پاکستان جا سکتا ہے ہمارے پاس نہ تو کسی skill کی کمی ہے نہ کسی اور چیز کی کمی ہے ہم امباداری سے جائیں پر اس فارہ از ای نوہ US is one of the biggest exporters and then there's there's France تو we have to be ready کہ ہمارے کم پاکستان ہے ہمارے پر کتنے embargos لگ سکتے ہیں کتنے restrictions لگ سکتے ہیں ایک سکتے ہیں پاکستان ہے جو پاکستان ہے جو پاس میکسی کو در بیچے بھی ہیں بیچ بھی سکتے ہیں لیکن کچھ کہیں سے سٹارٹ لینا ہوگا I think that's my answer احسن صاحب اس پر تھوڑی سی اگر بات کرنا چاہیں دفاعی نوائی دفاعی تجارت اور اس پر بھی بڑی دنیا کام کر رہے ہیں بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ جو ہم نے ایسی کونفرنس جو ہے وہ ہم نے military equipments کی کی ہے آپ جا کر اس کو دیکھیں جتنی technology advanced ہم use کر رہے ہیں sale کے لیے جو ہم manufacturing میں advanced manufacturing کر رہے ہیں I think کہ اس کی sale کے numbers ہماری جو armed forces ہیں وہ خود مقتار ہونے لگی ہیں I think کہ جو ہمارے defense budgets ہیں gradually جو ہیں وہ self financed ہوں گے اور I think کہ یہ ایک اچھی جو جو بنیاد ہے پوری دنیا کے لیے ہے کہ ایسے countries جو کہ for example اپنی armies پہ اور ایسی efficient armies پہ spend کرتے ہیں وہ armies independent جب ہو جاتی ہیں خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں ہم نے دیکھے کہ بہت سارے corporate sector کی companies ہیں جو armies پر چلاتی ہیں وہ بڑی effectively چلاتی ہیں for example ڈی ایچے آپ دیکھ لیں یا فوجی fertilizer دیکھ لیں تو I think کہ یہ ایک اچھا direction ہے اور یہ بہت اچھا example ہے کہ armies خود کو جو ہے وہ self finance کر رہی ہیں exports کے اندر contribute کر رہی ہیں اور ایسی جو جو ہمیں success نظر آ رہی ہے جس کے اندر Arab countries interested ہیں دنیا بھر سے جو ہے لوگ آئے ہیں ڈیپلومیٹس آئے ہیں وہ order place کریں گے اور I think کہ ہمارے for nature deserve اس سے بڑھیں گے اور ہماری جو arm forces اس کی capacity سے improve ہوگی زبردر چکے اچھا میں اپنے سننے والوں کو بھی بتا دوں کہ اس بار ہوا یہ ہے کہ ideas جو 2024 ہے اس کے اندر 17 نئے ممالک شامل ہوئے ہیں یہ بہت اچھے ہمارے لیے بڑی achievement ہے اس میں ایران بھی ہے اٹلی بھی ہے برطانیہ بھی شرکت کر رہا ہے پھر 55 total ممالک ہے جن کے different stalls ہیں اور نمائش میں 224 مقامی اور 333 بین الاقوامی سٹالز ہیں یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے پوری دنیا میں میرا خیال ہے اس پر اب بہت زیرا بات ہو رہی ہے کہ بڑی کامیاب نمائش ہوتی ہے ہر دو سال بعد اس کو منقعت کیا جاتا ہے ایک بریک لوں گا اب واپس آؤں گا پی آئی کی نشکاری پر بات کروں گا اور آئی ٹی سیکٹر کو لے کے تھوڑی سی بات کریں اچھا احسن صاحب ایک تو پی آئی ہے نشکاری بڑا ہی کوئی ایسے لگتا ہے مشکل معاملہ ہو گیا کوئی کامپلیکس قسم کا میتومیٹکس کا کوئسٹن ہو گیا ہمارے لیے مجھے سمجھ نہیں آرہی کبھی ہم کہتے ہیں بیوروکریٹک پہ چیزیں آ جاتی ہیں بیچ میں پھر ہمیں چھبیس عرب روپے ٹیکس چھوٹ مانگنی ہے آئی ایم ایف سے اس کو لے کر کیا یہ اتنا آسان اور سہل معاملہ نہیں ہے کہ ایک گورنمنٹ کے پاس ایک چیز ہے اس کی نشکاری کرنی ہے کیوں اتنے لمبے عرصے سے اس میں اتنی قباہت ہے یہ تو ایک لاؤس میکنگ انٹیٹی ہے کی ایکویٹی نیگٹی ہے اب ایسی انٹیٹیز آپ جاکر پریوٹائز کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جو بیڈرز ہیں ان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں تو ڈیمانڈز جو ہیں وہ آپ لے کے آئی ایم ایف کے پاس اس فرے سے لے کر جاتے ہو کیونکہ جو آپ کا لینٹر ہے وہ آپ کی ساری پوزیشنز کو فائننشل ملک پوزیشنز کو مانٹر بھی کر رہا ہے اور اس پر آپ کو پرمیشنز بھی دے رہا ہے تو اب ظاہر ایک ایسی انٹیٹی ہے جس میں ایکویٹی نہیں ہے یعنی کہ ایسیڈ جو ہیں وہ نیگٹیو ہیں اس کے اور الٹا پیبل ہیں آپ کی بہت سارے گریڈیٹر جو پیسے مانگ رہے ہیں تو آئی تنک کہ جو بیڈرز ہیں ان کی ڈیمانڈز ہیں ون آف دیمانڈز یہ بھی ہو سکتی ہیں جس طرح سے ایکزمشن پرنڈی سکس بیلین روپیز کی مانگی ہے تو اس سے نظر یہ آ رہا ہے یہ بیڈرز کی ڈیمانڈ ہوگی اور اپیرنٹلی جو ہے وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کنڈیشنز کو دیکھے گا اور پھر ظاہر ہے وہ پھر اس طرح سے وہ اس کو میں انریکس کر کے دے گا بٹ پوائنٹ کیا ہے کہ ایک ایسی انٹیٹی جس کے بیڈرز اگر آ رہے ہیں تو ہمیں کسی بھی طریقے سے اچھے بیڈرز کو جوز کر کے اس کو آف لوڈ اس لیے کرنا چاہیے کہ سوٹین کا اس کا لاؤس پر ایر اور پھر ایتنگ اس کے فنڈنگ بہت بڑا وہ ایک نومک بردن ہو سکتا ہے اور کومن سیٹیزن اس کا ایک بڑھتا ہے جب بڑھتے ہیں تو زاہر ہے کومن مہن پر پیسہ نہیں کھرچوتا اور پھر انٹیٹیز پر تو پر ایتنگ نید ایتنگ ایتنگ ہے انفرچنی ہمیں کوئی نظر نہیں آرہا لاؤس مک انٹیٹیز کو آف لوڈ کرنے زاہر ہے ان کو کوئی تراؤڈ میلن کر پا رہا ایٹ سیم ٹائم وہ دیا ایک نومک بردن تو رس تو ایتنگ کہ جو بھی ڈیپلکمنٹس اس پر ہوتی ہیں ان کی سپٹ کرنی پڑیں گی کیونکہ یہ گورنمنٹ ہے انہیں ایڈیکٹ کیا ہے اور وہی ایڈپٹ کرنے اس کو کسی پریوٹائزیشن کے جانے پر چاہے وہ انٹرسٹ ہو یا لوکل انٹرسٹ ہو کسی بھی طریقے ان کو افلوڈ کرنے اور اس کی وجہ سے وہ کچھ اپنی پانگ رہی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ایمار یہی چیز اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جس طرح بے ایسن منچی صاحب نے بھی بتایا کہ پی ای اے کو نہیں یا باقی وہ ادارے جو لاؤس میں تھے سیل میں لوگے اور بہت ساری معاملات ہم دیکھ رہے ہیں بینکس بھی ہیں فرسٹ ومن بینک اور بہت ساری چیزوں کی بات ہو رہی ہے کیا پیوٹیزیشن ہی ہل ہوتا ہے بہتر ہل ہوتا ہے اس کا گورنمنٹ اونڈ انٹرپرائزز کا گلوبلی پیوٹیزیشن is one of the tools جو ہم یوز کر سکتے ہیں اور بہت سے اچھے موالک بڑے موالک امیر موالک بھی یوز کرتے ہیں اس پیوٹیزیشن کو اس اٹھول لیکن ہماری بیڈ لگ یہ ہے کہ ہماری اتنی اچھی ایک قومی ایرلائن تھی which used to run so nicely ہم باقی ایرلائن کی کرتے ہیں ہم نے خود اس کو اس جگہ پانچایا ہے overstaffing political agenda etc کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہم اس کو بیچنا چاہے ہیں ہمارے پاس مارس تک ہی لیز ہے اپنے ایک راکھت کے ساتھ ہمارے پاس روٹس کی ہم نے اس کو رنیوول لینا ہے لیسنس اف در روٹس that's one issue اور ہم نے اس کے اوپر بہت چلاکی سے ایک بہت بی آئے ہولڈنگ کمپنی بنا کے اس کے جو مین ایسٹس تھے لائک روزویل پتل ایک ایرکراف ایرپورٹ پر ہی ہیں ان کو ادودر کر کے ہم نے ایک بہت گھمگین مسلاہ کھڑا کر کے جو ہمارے بیٹرز ہیں ان کو بھی ہم نے پیچھے بھگا دیا بکرز ہم نے یہ چلاکی کی کہ ہم اپنے جو تھوڑے بہت پیچھ ایسٹس ہیں ایرپورٹی ہم اس کو رکھیں اور ہم اپنا ناکس مہال آگے کر دے اور ان کو بولیں کہ تین سال تک آپ لے آف بھی نہیں کر سکتے سٹاپ کو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایر اینڈیا کے ساتھ کمپاریزن کرتے ہیں ایر اینڈیا وہ دیفرن تیہل ویڈی سولید ان گوڈ کنیشن ایرکراف اور جو ہے آکے تیہل ایر اینڈیا یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے آئیما یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ آئی ایم ایف نے جو تمام باتشیت ہوئی اس میں کہا کہ ریاستی کنٹرول کو کم کیا جائے تو یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے لائک فیڈرل کنٹرول گورمنٹ ظاہر ہے گورمنٹ بہت ساری چیزوں میں اپنا آسو رسو کم کرے اور جو چیزیں پہ حلک ہے اکیہ بہت شکل پہنچ پہ single ہاں جو مین کمپنی ہے جس میں صرف گئے گزرے جہاز ہیں جس میں ہر چیز ایکسپائر ہو رہی ہے اور ہم نے تین سال کے لیے سٹاف کی زمداری بھی دے رہے ہیں I think it will take a while کہ ہم اس کو کچھ کر سکے یہاں پر آکے تھوڑی سی ٹھیک ہے یہ اس کی ٹیکنیکل ریزن ہمیں تھوڑی سی سمجھ آئی ایسا میتے سب تھوڑا سا اس پر بات کروں گا 12,233 روپے کے اس پر capitalization 26 روپے کا capitalization بڑھنا سر یہ کیا فورن investment واپس آئی ہے جو باہر جا رہی تھی دیکھے فورن outflows تو بہت زیادہ ہیں پاکستان market میں اور I think کہ جو foreigners ہیں وہ تو ان کا ایک ہی concern ہے کہ جو ہماری earnings ہیں companies کی وہ trim ہوں گی جس کی وجہ سے جو ہے offloading کچھ uncertainty بھی تھی political wise بھی تھی economic uncertainty جس کی وجہ سے foreign investment تو continue ہے اور foreign portfolio investment تو پاکستان سے نکلتے آ رہی ہے but unfortunately ہمیں ایسی situation کے اندر MSCI کا جو frontier market کا weight ہے ہمارا وہ کوئی ہمارا چار فیصد سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں ہوتے بھی نظر آ رہا ہے جس کے بعد ہمیں ظاہر ہے expectation ہے کہ November 26 onward جو ہے foreign investment دوبارت پاکستان market میں آئے گی اس کی speculation ہے لیکن ظاہر ہے mainly جو ہے mutual funds ہیں ان کا support ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان market میں local institutions لوکل انویسٹر بہت زیادہ support کرتے ہیں وہ پاکستانی جو کہ foreign nationals ہیں یعنی کہ you know overseas پاکستانی ان کی طرف سے دیکھنے کے investment آ رہی ہے بہت ظاہر ہے foreigners جو ہیں وہ especially corporates ہیں وہ تو offloading کر رہے ہیں تو focus جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اب interest rate جو ہے 11% تک اور کچھ bank تو جو ہے وہ deposit بھی نہیں accept کر رہے ہیں تو I think ایسی situation جہاں پر ہمار پاس excess liquidity ہے liquidity for example 10% پر بازار کا کھٹ چک رہا ہے average جو deposit rates for example تو وہاں پر جو stocks ہیں وچ different payout دے رہے ہیں کی پیٹے سے focus ان شیئر پر پڑھ رہا ہے جہاں پر payout سے زیادہ نظر آ رہی ہے تو انویسٹر سارے bank account سے پیسے نکال کی capital market کی طرف سے کر رہا ہے اور capital market لوکل انویسٹر کی طرف سے flourish اور فال انویسٹر جو ہے certain جو ہے وہ ڈیویسٹ کر رہا ہے اور اس کے اپنے ایک اکسان اکنومک یا پولٹیسٹر کی اثر تہادہ ہے ٹھیک ہونا اور پیچر پک کرنے کے تو زرہ stability کی باتیں آج ہوئیں مجھے تو احسن مینٹی صاحب کی بھی سلیت سوڑا حوصلہ ہوا اور آئیما مہدی بھی اس پر بات کر رہی تھی تو چلے کچھ چیزیں بہتر ہوئیں لیکن جو نچکاری والا پروسس ہے اس کو بڑا شفاف بنانا ہوگا بڑا مربوط سسٹرم بنانا ہوگا سہل اور آسان بنانا ہوگا اور جتنے اس کے اندر قدغنیاں بیچید گیاں چاہے بیورکریٹک بیچید گیاں کہیں اس کو کم کرنا پڑے گا ان چیزوں پر آج بات بھی بہت شکریہ ہے ڈاکٹر آئیما مہدی آپ کا بھی احسن مینٹی صاحب تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا کل پر ہوتی آپ سے ملاقات اپنا خیال رکھئے گا